بھول جاؤ بیتے کل کو دل میں بسالو آنے والے کل کو مسکراؤ چاہے جو بھی ہو پل خوشیاں لے کر آئے گا آنے والا کل گورکپور نیوز پریوار کی طرف سے آپ سبھی کو نووش دوہزار تیس کی حادیق شب کامنا امام بدھائی نمسکر گورکپور نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں فرید احمد سب سے پہلے ہیٹ لائن دو دیوسی دورے پر اپنے گرہ جنپت گورکپور پہنچے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات گورکنات مندیر میں کریں گے راتری وشورام رویوار کو جنتہ دربار میں سنیں گے فریادیوں کی فریاد پشووں کو بھی خوب بھاتا ہے مکہ منتری یوگی عادتنات کا اس نحل ساند ٹویٹر پر چھائی سی ایم یوگی کی گود نے سکون سے بیٹھی بلڈی کی تصویر گورکپور نیوز کے سبھی درشکوں کو گورکمار سنگھ ایس پی نارس منوش کمار عوستی تیسیلدار صدر وکاس کمار سنگھ ڈی پی آروں ہیمانشو شکھر ٹھاکور اور دلہ آبتہ وششک گوتم گپتہ نے نو ورن دو ہزار تیس کی دھیر ساری شب کامنائیں سبھی کے منگل جیون کی کی کامنہ ٹرینوں میں یاتریوں کے ہاتھ سے موبائل و سامان چوری و لوٹ کر چلتی ٹرین سے کود جانے والے تین شاتیر چوروں لوٹے رو برجیش شاہنی اور ویدیشی وکیل اور کندن کمار کو جی آر پی تھانے کی پولیس نے کیا گرفتار چوری کے پانچ موبائل گیارہ ہزار نگت کیا برامت ایس پی جی آر پی ڈاکٹر آودھیش سنگھ نے کیا خلاصہ گورکپور فیداباد کھنڈ اتنا تک نیرواچن چناؤں کے لیے پانچ جنوری سے بارہ جنوری تک کمیشنری کے آیوک نیائلے میں کیا جائے گا نامانکن تیرہ جنوری سے سولہ جنوری تک ہوگی پرچوں کی واپسی تیس جنوری کو ہوگا مددان دو فروری کو ہوگا مدگڑنا اپار آیوک پرشاسن اجیکان سینی نے دی جانکاری پروفتر ریلوے ہی نہیں سمپور بھارتی ریل کے لیے چناؤتی پور ایم اپ لپدھیوں سے بھرا رہا ورش دو ہزار بائس پروفتر ریلوے کے سی پیارو پنکچ کمار سنگھ نے کہا پروفتر ریلوے کے لگ بھگ نبے پرتشت روٹ کا ہو چکا ہے ویدو تکرار نئے ورش میں پروفتر ریلوے دوارا چل رہی سبھی پریوجناو اپنے لڑکے کو جان سے مارنے کی نیت سے چاکو سے حملہ کرنے والے ابیوک محمد مشتاک خان اور فنجو کو کوتوالی تھانے کی پولیس نے کیا گریفتار گھٹنا میں پریوج چاکو کیا برامت بھیجا جیل مانو سمپتہ پورٹل کے مادھیم سے آن لائن ہوں گے پنچائتی راجبھاگ کے سبھی کرمچاری ادھکاریوں کے کار ہوگی آسانی بنی رہے گی پاردرشتہ ڈی پیارو ہیمانشو شیخہ تھاکو نے دی جانکاری نو ورش کی پور سندھیا پر جی آر پی پولیس و آر پی ایف نے سنیوک تروف سے یادتیوں کی سرچھا کے درشتگت ریلوے اسٹیشن پر چلایا چیکنگ ابیان سندگ دیویرکتیوں کی کی چیکنگ سامانوں کی لی تالاشی دلائی سرچھا کا احساس اور گورکنات مندر میں پرتیک ورش لگنے والے وش پرسید کھچڑی میلے کی تیاریاں چل رہی ہیں زوروں پر سچ چکی ہیں دکانے رینجر جھولا رہے گا آکرشڑ کا کینز میلا پربندگ شیو شنکر اپاد دھائی نے کہا پولیس کے علاوہ سبھی بھی بھاگ رہیں گے مستعد شردھالوں کو میلے میں ملے گی فری وائی فائی کی سویدھا اب سماچار وستار سے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت ناز شنیوار کو دو پہر ساڑھے بارہ بجے دو دیوستی دورے پر اپنے گرہ جن پت گورکپور پہنچے اس دوران انہوں نے گورکنات مندیر میں سروپرثم گروہ گورکنات کا پوجہ ارچنا کیا اس کے بعد مندیر میں ہی اسطحیت اپنے گروہ برحملین مہنت عویدنات کی سمادھی اسطحل پر پہنچ کر مطحہ ٹیک کر آشیرواد لیا راتری وشرام مکہ منتری یوگی آدیت ناز گورکنات مندیر میں کریں گے رویوار کو مندیر میں جنتہ دربار میں دور دراز سے آئے ناغریکوں کی فریاد کو سنیں گے مکہ منتری یوگی آدیت ناز کے آگے کا کارکرم ارچت ہے وکاس قانون ویوستہ اور جن کلیانکاری یوجناؤں کے کریانویان میں پردیش کو نظیر کے روپ میں پرتشت کرنے والے مکہ منتری یوگی آدیت ناز ہر جیو جنتو کے پرتی کروڑا اور اس نے برسانے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں مانو ہی نہیں پشووں کو بھی ان کا اسنہل ساند خوب بھاتا ہے ان کے پاس کوئی بھی پشو اسی بھاو سے چریتارت کرتا ہے ہت انہت پشو پچھت چانا یعنی پشو پچھیوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون ان کا مطر ہے اور کون شترو گو سیوک کی کھیاتی والے مکہ منتری یوگی آدیت ناز ان پشووں پر بھی بھرپور دولار لٹاتے ہیں اس کی ایک جھلک شنیوار کو ان کے گو رکھنات مندر پرواز کے دوران دکھی مکہ منتری مندر استحط اپنے کاریالے میں بیٹھے تھے تب ہی ایک بلی ان کی گو دھ میں آ کر ادھکار بھاو سے بیٹھ گئی اس کے اس انداز پر سی ایم مسکرانے لگے بلی کافی دیر تک ان کی گو دھ میں مہتری بھاو و سکون کے ساتھ بیٹھی رہی مکہ منتری نے بھی اسے خوب دولارا اپنے گو رکپور دورے پر مکہ منتری مندر کی گوشالہ مکے گوونش کے ساتھ ضرور وقت بیتاتے ہیں ان پر پیار لٹاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے گڑ چنا چارہ کھلاتے ہیں ساتھ ہی اپنے پریشوان کالو اور گلو کو بھی اس نے دیتے ہیں اس بار شنیوار کو ان کی گو دھ میں بیٹھی بلی کی تصویر جیسے ہی ٹویٹر پر آئی لائک ریٹویٹ کی جھڑی لگ گئی ہر کوئی مکہ منتری کے پشو پریم کا ایک بار پھر مرید ہو گیا مہد آدھے گھنٹے میں اس ٹویٹ کو 3500 سے ادھک لوگ لائک جنگوں کے شاوقوں کو دودھ پلاتے اور انہیں دولارتے ہوئے مکمنتری کی تصویر بھی ٹویٹر پر دھوم بچائی تھی ڈی آئی جی جی روین گوڑ سہی جنپت کے ان ادھکاریوں نے نو ورش 2023 کی سبھی جنپت واسیوں کو شب کام نائے دی ہیں جس کے سمند میں ڈی آئی جی جی روین گوڑ نے بتایا کہ نو ورش 2023 آپ کے جیون میں دھیر سارے خوشیاں لے کر آئے سبھی کا جیون خوش میں و خوشحال ہو آشا کرتا ہوں کہ آنے والا سال آپ سبھی کے جیون میں نئی امنگ اور خوشیاں لے کر آئے آپ سبھی کا پریوار خوشحال جیون جیے وہیں اس سمند میں سی پیارو پنکچ کمار سنگھ نے کہا کہ گورکپور نیوز کے سبھی درشکوں کو نو ورش کی دھیر سارے شب کام نائے آپ سبھی کے لیے یہ نو ورش دھیر سارے خوشیاں لے کر آئے اس کے علاوہ سپی جی آر پی ڈاکٹر آدھیش سنگھ نے کہا کہ گورکپور میں ہو سپی سیٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا کہ گورکپور نیوز کے سبھی درشکوں کو نو ورش کی دھیر سارے شب کام نائے سبھی لوگ ایک اچھے ناغریک کے روپ میں خوشحال جیون جیئے اور یاتا یات نیاموں کا پالن کریں اور خود کی سرچھا کریں نو ورش پر بایا لین پوری طرح سے لاغو ہو جائے گا سبھی لوگ پولیس پر شاسن کا سہیوگ کریں اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے دی آئی جی جی روین گوڑ SSP ڈاکٹر گورو گروور پورواتر ریلوے کی سی پیارو پنکج کمار سنگ SP جی آر پی ڈاکٹر آدھے سنگ SP سٹی کرشن کمار وشنوئی اپر آیوک پرشاہ سن آجیکان سینی اپر دلازکاری پرشاہ سن پرشوتم داس گوپتا ایڈیم فائنس راجش کمار سنگ ایڈیم سٹی وینید کمار سنگ SP ٹرافک ڈاکٹر ایم پی سنگ SP ساؤتھ ارود کمار سنگ SP نارس منوچ کمار عوستی تیسیلدار صدر وکاس سنگ ڈی پی آرو ہیمانشو شیخر ٹھاکور لیلا آبدہ وششک گوٹم گوپتا نے کہا میں گورپور نیوز کے مادھیم سے جن پدواشیوں سے نووش کی ہاردک شک کامناہ دیتا ہوں اور اشور سے یہ پراتنہ کرتا ہوں کہ ہم سبھی سرکشت رہے آگامی دنوں میں سمبھاؤی تھا کہ کرونا سنگرمال کے بندے کی سمبھاؤنا ویکت کی گئی ہے لیکن جاگ رکھتا ہی اور ہموں کی سجگتا ہی ہمیں بچائے گی تو اس لئے ہم سبھی سجگ رہے اور کوشش کریں کہ ہم سب جو آگامی اوش ہے اس میں جن پد جو وکاس کی دھارہ میں جو گن پد آگے بڑھ رہا ہے اس کو اور آگے لے کے چلے اور اپنی ساوزنی پوری سمپتنیوں کو سرکشت رکھیں اور جن پد کو سوکشہ سندر بنایا رکھیں دنبی بات میں بکاس سنگھ جیسے لار صدر گورپ کو جیسا کہ آپ اوگت ہیں کہ نیا ورس آنے والا ہے اور میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ نیا ورس سبھی جن پدواشیوں کے جیون اپار پسیاں لے کر کے امد اور چین رہے اور سبھی جو ہے اچھے سے رہے اور سبھی قانون کا پالن کریں اور بھائیچارے کے ساتھ رہے انہی سبتوں کے ساتھ سبھی جن پدواشیوں کو نیا ورس کی حردیک حردیک شوک کمنا ہے دھنتے ہیں نیا ورس دو ہزار تیز ہمارا آنے والا ہے اس احسر پر میں اپنے سمس جن پدواشیوں کو نیا ورس کی بڑے حردیک شوک کمنا ہے دیتا ہوں اور میں اس سور سے پراتھنا کروں گا کہ یہ سبھی لوگ سفست اور سپسل رہیں سکتا ہوں میں اگمیر کمان سنگھ ایڈی 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 گورپور سبھی گورپور ورسیوں کو نئے ورس 2023 کی حردیک شوک کمنا ہے دیتا ہوں اور یہاں کامنا کرتا ہوں کہ آنے والا ورس آپ کے جیون میں سکھ سمیدھی لائے آپ نیلوگی رہیں سفست رہیں سبھی کو نو ورس کی حردیک شوک کامناوں کے ساتھ یہ پیکشا کی جاتی ہے کہ شانتی پوروک اور سوہارد سے سبھی نو ورس کا سواگت کریں کسی بھی طرح کی کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو کوئی بیباد نہ ہو کسی طرح کی درگھٹنا نہ ہو سبھی پریم پوروک اور پرسندتہ سے نو ورس کا سواگت کریں نو ورس کے سو افسر پر سبھی گورکپور بھاسیوں کے لیے ہاردیک شکمنا ہے نو ورس سبھی کے جیون میں ہسی خوشی اور بھلاس لائے نو ورس کے انگوائیمنٹ میں کوئی ایسا کالے نہ کریں جس سے کی آج چل کے آپ کو اشکدہ ہو نو ورس کا جسٹ مرانے کے دوران ہم سڑکو پر آنا ورسک خوشی دنگ نہ کریں لیجے کو تیز آغاز میں نہ بجائیں شراب پی کر دہاں نہ چلائیں اپنے جیون کو ورس نہ کریں نہ جیون نہ بھرس کے آجم کی لیے شامیتہ کے ساتھ ہر سللاس کے ساتھ اور شامدانیوں کے ساتھ ایسے بنائیں جس سے کی کسی رہو دوسرے آم ناغرک کے لیے ان کے انگوارمنٹ میں ان کے آرام میں کوئی خلل کوئی آشدہ اپن نہ ہو کسی کے ساتھ سبھی کے لیے نردرس کی آگک شکرانہ ناغرک کے لیے 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 ناغرک لوگ دندونا راج چوگنا پرگٹ کریں نب ورش 2023 کے اپلکش میں میں سبھی جنپدواسیوں کو آپ کے مادھیم سے ہاردک شبکامنا ہے اور بدھائی دینا چاہتا ہوں میں یہ آشا کرتا ہوں کہ آنے والا سال آپ سبھی کے جیون میں نئی اومنگ اور نئی ترنگ لے کر کے آئے آپ اور آپ کا پریبار بھیروں خوشیاں آپ کو پرابت ہوں اور آپ سبھی لوگ سوست رہیں گورکپور منڈل کے سبھی جنپدواسیوں کو جو ہے میں نب ورش کی سکھ کامنا ہے دیتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ورش میں سب لوگ سکھ اسمردی اور ساری چیزیں پائیں جو ہے دھنے واد گورکپور نیوز کے دسکوں سے میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آنے والے 2023 میں آپ سب لوگ ایک اچھے ناغرک کے ناتے جتنے بھی آپ سے اپیکشہ ہیں پولیس کو ایوام پرشاسن کو ہے آپ ان سبھی اپیکشہوں پر کھرے ہوت رہیں ایک اچھے ناغرک کے روپ میں آپ ریڈ لائٹ پر رکھیں ہیلمیٹ پہنیں خود کی سرکسہ کریں اے ہم اس کے ساتھ ساتھ لیفٹن جو فری کا کنسپ شروع ہوا ہے وہ نو ورش میں پورے طریقے سے لاغو ہو جائے گا سہر میں کسی بھی وقتی کوئی پریشانی نہیں ہو اس کے لیے گورکپور پولیس آپ کے لیے صدیح تک پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سبھی کے منگل میں نو ورش کے لیے منگل کامنائیں پرشت کرتا ہوں دنیا بھائی گورکپور نیو چینل کے مادم سے میں آپ سبھی درشکوں کو نو ورش کے ہردک شب کامنائیں ہم بذائی دیتا ہوں آنے والا ورش آپ سبھی کے لیے منگل میں ہوں ایسی ہماری شب کامنائیں گورکپور نیو چینل کے سبھی درشکوں کو جیزا پنچایت آدھکاری گورکپور ہمارچو سکر ٹھاکور کا نو برس کی حادث سب کامنائیں آپ سبھی سوکش رہیں سوستے رہیں اپنے آس پاس کی باتابرن کو سوکش رکھیں جو ہمارا جنپد ہے اس کے بکاس میں اپنا یوگدان دیں اور اپنے جنپد کو بھائیت میں سب سے اگرانی جنپد بنانے میں اپنا اموری یوگدان دیں اسی سب کامنائیں کے ساتھ میں اپنے بانی کو اویرام دیتا ہوں ایک بات پھر سے آپ سبھی کو خاصت سے گورکپور کے گرامین باسیوں کو نبس کی حادث سب کامنائیں نمشکار میں راجیش کمار سنگ ایڈیم فائننس گورکپور ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ گورکپور نیوز گورکپور کا ایک ایسا نیوز پورٹل ہے نیوز چینل ہے جس میں گورکپور اور اسے سمبندی جو بھی مہتپونڈ کبریں ہیں آپ کو سب سے جلدی اور سب سے بسپسنی دھنگ سے پرابت ہوتی ہیں میری سب کامنائیں ہیں گورکپور نیوز کے لیے بھی اور جو درشک ہیں گورکپور نیوز کے اور جو ہمارے نیوازی ہیں گورکپور کے آپ سب کو جو آگامی 2023 ورس ہے جو آ رہا ہے اس کی دھیر ساری بہت بہت سب کامنائیں میں پوروانچل کے اور پورے پردیش واسیوں کو اپنے طرف سے اور اپنے پورے جی آر پی کے لوگوں کے طرف سے سب کامنائیں دیتا ہوں ان کا آنے والا ورس منگل میں ہو اور جو لوگ یاترہ کر رہے ہیں ہمارے ٹینوں کے مادم سے ان کی بھی یاترہ سکھت ہو اور منگل میں ہو نو ورش کے لیے سبی گورکپور کے جنپد واسیوں کو ہارتک شب کامنائیں آپ کے جیون منگل میں ہو یہ پولیس بہت کے طرف سے ہمارے کامنائیں گورکپور نیوز کے دوستوں کے لیے دھیر سارے شب کامنائیں آپ سبی جیون منگل میں ہو یہی ہم کامنائیں کرتے ہیں نمشکار جی آر پی تھانے کی پولیس نے تین شاتیت چوروں لٹیروں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمند میں اس پی جی آر پی ڈاکٹر آدھے سکھ نے بتایا کہ مقبیر کی سوچنا پر تین ابھیوقتوں کو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر تین کے پوروی جنکشن کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان جن کے پاس سے چوری کے پانچ موبائل 11,000 روپے نگت برامت کیا گیا ہے اس پی جی آر پی نے بتایا کہ ابھیوقت اسٹیشن پر آنے جانے والے ٹرینوں کے اے سی سلیپر و جنرل کوچ میں یاترہ کرنے والے یاتیوں کو سامان چوری و لوٹ کر چلتی ٹرین سے کچھ جانا و چوری کا سامان بیہار نیپال سہید ان جگہوں پر بیج دینے کی لگاتار اپرات کرتے ہیں جن کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں جی آر پی تھانا پربھاری ویجے پرتاف سنگھ اوپنی ریچک بھیشم نارائن سنگھ اوپنی ریچک راجیو کمار سنگھ ہیٹ کانسٹیبل پاونیش کمار پانڈے رام سنگھ سور پرکاس چودھری شامل رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اس پی جی آر پی ڈاکٹر آدھے سنگھ نے کہا ابھی یا جانے دیو سبحی آرہا آجا ہوں ہمارے ہاں جی آر پی تھانے پر تین ساتر چور پکڑے گئے ہیں جو چلتی ٹرینوں میں اے سی کوچ میں سلیپر کوچ میں اور جنرل کوچ میں چلنے والے رہگیروں سے موبائل بیگ اتیادی چوری کر لیتے ہیں اور پور میں بھی اس میں دو احبیقت ایسے ہیں جو پور میں بھی ویبن ماملوں میں جیل جا چکے ہیں آج تین احبیقت گرفتار ہوئے ہیں جن کے پاس سے پانچ ادد موبائل وہ لوڈ کے بارہ ہزار روپے برامت ہوئے ہیں ان میں دو احبیقت ہیں برجیش شاہنی اور وکیل یہ پور میں بھی گینگشچر میں وہ چوری کے ماملوں میں جیل جا چکے ہیں اور ان کا کار کرنے کا طریقہ بہت شاتی رہتا ہے لوگ جب سوئے رہتے ہیں تو ان کے جیبوں سے موبائل چوری کر لینا ان کے بیگ لے کر کے گاڑی سے اتر جانا اس طرح کے یہ کار کرتے ہیں کئی دینوں سے یہ جو بیہار کی طرف ٹینج آتی تھیں یا ادھر سے آتی تھیں اس میں بار بار یہ یاتریوں کا سامان چوری ہونے کی سوچنا میں مل لائی تھی جس پر ہمارے سیو جی آر پی سری سنیل کمار رائے کے نیتیت میں ایک ٹیم گھٹیت کی گئی تھی اور آج اس کو ایک بڑی سپلتہ حاصل ہوئی تین ابھیقتوں کے گرفتاری ہوئی ہے جس میں سے ایک کا نام برجیش کمار سانی دوسرے کا نام وکیل کمار اور تیزرے کا نام کندن کمار ہے ان کا ایک لمبا اپرادی کی تیہا سوار یا بیست قسم کے اپرادی ہیں برجیش کمار سانی کے اوپر چوری لوٹ اور ڈھکیتی کے کل ملا کر کے گیارہ ابھیوگ پنجی کت ہیں وکیل کمار کے اوپر کل ابھی تک نو ابھیوگ پنجی کت ہیں جس میں گینگیشٹر کے بھی ابھیوگ اس کے اوپر پور میں پنجی کت ہو چکے ہیں وہ بھی گورکپور سے گینگیشٹر کا ابھیوگ پنجی کت تھا کندن کمار کے اوپر ابھی تک کل پانچ ابھیوگ ہیں جس میں مین روپ سے یہ سلیپر کوچ میں اور جنرل کوچ میں یاترہ کرنے والے یاتریوں کے ساتھ گھٹنا کاریت کرتے تھے ایک آدمی ریجرویشن کرا کر کے اس میں بیٹھتا تھا جس کا نام کندن کو مارا ہے اور اس کے اوپر کوئی سک نہیں کرتا تھا اگر موبائل چوری کیے تو اسی کو جھولے میں رکھ دیتے تھے اور اپنے یہ دونوں اس میں سے نکل کر کے بھاگ جاتے تھے تو اس سے یاتریوں کو کافی سہولیت ہوگی اور اس روٹ پر چلنے والے جو ٹرینیں ہیں اس میں ہونے والے اپرادوں میں کمی آئے گی نشیط روپ سے ان کے پاس پانچ موبائل پھون برامت ہوئی ہیں کل اسی ہزار روپے کا قیمت کا سامان برامت ہوئا ہے گیارہ ہزار روپے نگت برامت ہوئے ہیں گورکپور فیضاباد خند اسنا تک نرویچن چھتر کے چناؤں کے لیے پانچ جنوری سے بارہ جنوری تک کمیشنری میں نامانکن کیا جائے گا جس کے سمبند میں اپر آیوک پرشاسن عجے کان سینی نے بتایا کہ گورکپور فیضاباد خند اسنا تک نرویچن چھتر میں سترہ جنپد ہیں جس میں گورکپور بہرائیج امیٹھی تک کل سترہ جنپد کے چھتر ہیں جس میں دو لاکھ آنٹالیس ہزار نو سو انٹھانوے مددات ہیں اور تین سو اکیس پولنگ بوٹ ہے جس کا پانچ جنوری سے بارہ جنوری تک کمیشنری میں نامانکن کیا جائے گا تیرہ جنوری کو نامانکن پرچوں کی جانچ کی جائے گی اور سولہ جنوری تک نامانکن پرچوں کی واپسی ہوگی انہوں نے بتایا کہ تیس جنوری کو مددان کیا جائے جائے جو کی آئیوک نیائلے میں ہوگی جس کے لیے سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں مددان والے اسطل پر بیریکیٹنگ کیا جائے گا پانچ جنوری سے کوئی بھی امیدوار اپنے پرستوہ کو کے ساتھ آئیوک نیائلے میں آ کر نامانکن کر سکتا ہے اس سمن میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اپر آئیوک پرشاسن عجیکان سینی نے کہا گورکپور فیضا واد نیوز ناتک نیرواز چھتر میں سترہ جنپد ہیں جس میں ہمارے بہرائیس سے لے یہاں آئیدر امیٹی تک سترہ جنپد کا پورا چھتر ہے اور اس میں مددات ہیں وہ دو لاک 48 998 لگ دو لاک 49 مددات ہیں اور ہمارے 321 بود ہیں یہ مددان کی پرکریا جو ہے نامانکن ہمارا 5 جنوری کو عدیس اوچنا ہو رہی ہے اور اسی دن سے ہی نامانکن شروع ہو جائے گا 12 تاریخ تک نامانکن رہیں گے 13 تاریخ 13 جنوری کو اس کی جانچ ہوگی اور 16 جنوری تک اس کے نام کمیسن کے جو بھی نردیس ہیں اس نردیس کے ننسار جو ہے ہمارے جو بھی امیدوار ہوگا یہ اپنے پستاوک کے ساتھ آئے گا اور اسی طرح سے منیجمنٹ کیا جائے گا ورش 2022 میں پورو ریلوے ہی نہیں سمپور بھارتی ریل کے لیے چنوٹی پور اوام سی پیارو پنکج کمار سنگ نے بتایا کہ ورش 2022 میں پورو ریلوے پر لگ بھگ 90 پرتشت روٹ کا ودو تکرل ہو چکا ہے پرسنڈی بیسوہ سرائیہ گیانپور روڈ ہڈیا خاص رامنات پور ڈوبی مفتی گنج فیپنا کریم دین پور یوسف پور غازی پور سیٹی ایوام فیپنا رسڑا ریل خندو سہیت کھول 189 ٹریک کلومیٹر دوہری کرن ایوام ودو تکرن کا کار پور کر لیا گیا ہے وہیں اورجہ سررچھڑ یوپی نیڈا دوارہ سمپور چھتری ریلو میں پورو ریلوے کو پرثم پرسکار پردان کیا گیا ہے تتھا اس ورش میں گومتی نگر کاماکھیا ایکسپریس بیچیا مہلانی سواری گاڑی کانپور سینٹرل کے مد دو جوڑی میمو گاڑیوں کا سنچالن گومتی نگر دوتی ایوام پروی دوار ایوام ٹرمینال سویدھاوں کا شبارم کیا گیا ہے پورو ریلوے کے چھے اسٹیشن گورکپور وں 12 دسمبر کو ہی پرابت کر لیا گیا ہے تتہ اسٹیشن پر اتھانی مہتر کے اتھانی کیا گئے ہیں سبھی اپلدیاں سبھی جنمان سمیقیت پریاسوں سے پرابت ہو سکی ہیں انہوں نے کہا کہ اگلی نئے ورش میں پروت ریلوے دوارہ چل سبھی پری یوگدان ریلوے دے گی اس سامن میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے پروت ریلوے کی سپیار پنکج کمار سنگ نے کہا دو ہزار بائیس پروت ریلوے کے لیے اپلدیوں سے بھرا رہا پروت ریلوے پر ہم لوگوں نے انفرائی سٹرکچر کے وشتار اور وکاس پہ کافی کار کیا اس پورے کلینڈر ورش میں ہائیسٹ یور یعنی کی سب سے زیادہ 189 کلومیٹر ڈبلنگ کری ہم لوگوں نے ریلوے میں ہو چکا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر یاتری سبدا میں بات کریں تو لیپٹ اور اسکی لیٹر لگائے گئے دیوریہ میں ہم نے لگایا بنارس ریلوے سٹیشن پر لگایا اور یاتری سبدا کے انترگت ہم لوگوں نے ٹینوں کے جو کوچ ہیں ان کا بدلاؤ کیا جیادہ تر ٹینے ہماری الہجبی کوچ سے چل رہے ہیں اوڈج سنگ رکھ میں ہم لوگوں نے بہت اچھا کار کیا یوپی نیڈا دورہ پربوطر ریلوے کو ٹانسپورٹ کٹیگری میں پرثم پرسکار پرابت ہوا سولر انرڈجی میں ہم لوگوں نے کار کیا وہاں بھی ہم لوگوں نے ورڈجا کی بجت کری HOG سے ٹینے چلا کر وہاں ڈیجل کی بجت کری تو ایک گرین رینوے بننے کی طرف ہم لوگ اگر سر ہیں اگر اسٹارپ کی بات کی جائے تو HRMS کے ماد دھم سے جو بیوستہ ہیں جو ان کے پی آر ہیں پی آر ہیں ان کو آن لائن پلیٹ فورم پہ دیجل پلیٹ فورم پہ لائے گیا hospital کی بات کریں تو hospital مینجمنٹ information system شروع کیا گیا تو جس کے ماد سے جو وہاں پہ ریپورٹ ہیں جو ڈاکٹرز کا کنسلٹیشن ہے وہ دیجل پلیٹ فورم پہ لائے گیا وہاں پر QR code بھی لگایا UTS والی تھی وہ ہم لوگ نے شروع کری تو UTS ایپ کے ماد دھم سے اس پر کار سے جنرل اگر سیکٹر میں دیکھیں تو گوراپور کے لئے ہم لوگ نے سب سب سکتر میں ہم لوگ نے کافی کار رکھ کیا کئی دھیر سارے سپورٹ کے laurels میڈل ہمارے پاس آئے اس برس ہمارے کھلاڑی جو کرکٹ کھلاڑی جو انڈیا یہ ٹیم میں سیلیکٹ ہوا تھا پچھلی بار ابھی IPL میں سیلیکٹ ہو گئے پرو کبڑڈی میں ہمارے پانچ کھلاڑی کھیل رہے کھیلے ابھی جیسٹ ان کی پرفومنس کافی اچھی رہی پھر انٹرنیشنل گیمز میں بھی ہمارے جو ریسلنگ کے لوگ تھے انہوں نے پارٹسپیٹ کیا کومن ویلث گیمز میں ہماری پرو پرو کو سبھی گوروپور واسیوں کو اور اس کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے ورس میں بھی جو کار ہم نے آگے بڑھایا ہے اس کو پورا کریں جیسے جو لوپ لائن ہماری ہے گوروپور سے گھنڈا جاتی ہے اس میں کچھ پارٹ کا الیکٹیفیکیشن رہے گیا ہے وہ ہم لوگ پورا کریں جس کے بعد گوروپور میں ڈیجل انجن چلتا ہے پلس جو ہماری تیسری لائن کا کار چل رہا ہے اس کار کو ہم لوگ لکشت کیے ہو ہیں کہ اس کو پور کریں گے جو گوروپور کینٹ اور نکاح ریلوے اسٹیشن کو سیٹیلائٹ اسٹیشن کے طور پہ نئے سال کے لیے ہمارے ڈیجل سارے ٹارگیٹ بھی ہیں جن پہ ہم اچھا کار کریں گے اور ڈیجل سارے اپل لبدھی پور اگلے سال میں بھی سبھی ریل کرنیوں کے سمر پڑ اور پر تر نشتہ سپور کرے گا سر یاتریوں کی صدہ بھی یاتریوں کی سبتہ کے لیے ہم لوگ اسٹیشن ری ڈیولپ منٹ کا کار شروع کر رہے ہیں جو پرموک اسٹیشن ہے ان کو امرت اسٹیشن کے طور پہ بھی ہم لوگ چنید کر رہے ہیں اسٹیشن پر ہم لوگ نے اس بار بھی لوکل پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے برینڈنگ کرنے یاتری سبتہ ہمارے لیے ایک پرائیم کنسرن ہے اور اس کو لے ریلوے لگاتار یاتری سبتہ اور سنگ رکشا یا سرکشا یہ ریلوے کی top priorities رہی ہیں اور یہ اس سال میں بھی رہیں گی اور ہم لوگ اس کو لے کر آگے کئی کار کریں گے جس اور مین انٹری ہو آپس میں کنیٹ ہو اس کا نیا ڈیزائن نیا ورس میں لے کر ہم لوگ آئیں گے اور شیئر کار بھی شروع ہوگا کچھ اس پر ہمارے کار چل رہا ہے جیسے گھومتی نگر سٹیشن اور لہنو سٹیشن پر اس کے ساتھ ہی لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک میں جانے سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائن پر دو دیوسی دورے پر اپنے گرہ جنپت گورکپور پہنچے مکشمنطری یوگی آدیت نات گورکنات مندیر میں کریں گے راتری وش رام رویوار کو جنت دربار میں سنیں گے فریادیوں کی فریاد پشوؤں کو بھی خوب بھاتا ہے مکمنطری یوگی آدیت نات کا اس نحیل سانید ٹویٹر پر چھائی سی ایم یوگی کی گود نے سکون سے بیٹھی بلی کی تصویر گورکپور نیوز کے سبھی درشکوں کو ڈی آئی جی رویند گوڑ ایس ایس پی ڈاکٹر گوڑ روڑ روڑ پوروڑ ریلوے کی سی پی پنکش کو مار سنگھ سپ جی آر پی ڈاکٹر آو دیش سنگھ سپ سی سی آر آیو پرش آج 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 سینی آپر دیل آدھ دکاری پرش آن پرش آم داست گوپتہ ایڈی فائننس راج کمار سنگ ایڈی 2023 کی دھیر ساری شب کام نائیں سب ہی منگل جی ون کی کام نائ ٹرین میں یاتریوں کے ہاتھ سے موبائل و سامان چوری و لوٹ کر چلتی ٹرین سے کود جانے والے تین چھاتی چورو لوٹے رو بریجیش شاہنی اور ویدیش وکیل اور کندن کمار کو جی گورکپور فیداباد خند اثنہ تک نروی چناؤں کے لیے پانچ جنوری سے بارہ جنوری تک کمیشنری کے آیوک نیائلے میں کیا جائے گا نامانکن تیرہ جنوری سے سولہ جنوری تک ہوگی پرچوں کی واپسی تیس جنوری کو ہوگا مت دان دو فروری کو ہوگا مد گھڑنا اپا رائیو پرشاس آج سین نے دی جان کاری پروفتر ریلوے ہی نہیں سمپور بھارتی ریل کے لیے چناؤ پور ایوام اپلا بھارا رہا وش 2022 پروفتر ریلوے کے سی پیار پنکج کمار سنگھ نے کہا پروفتر ریلوے کے لگ بھگ 90 پرتیش روٹ کا ہو چکا ہے ویدو تی کر نئے ورش میں پروفتر ریلوے دوارا چل ہی سبھی پریوج ناؤ کو سمیں سے پورا کرنے کے لیے ہم ہیں کر سنگ کل پی اپنے لڑکے کو جان سے مارنے کی نیت سے چاکو سے حملہ کرنے والے عبیوک محمد مشتا خان اور نج سمپدہ پورٹل کے مادھیم سے آن لائن ہوں گے پنچائتی راج بھاگ کے سبھی کرم چاری ادھکاریوں کی کار ہوگی آسانی بنی رہے گی پار درشتہ ڈی پیار ہیمانشو شیخ ڈھاکو نے دی جان کاری نو ورش کی پور سندھیا پر جی آر پی پولیس و آر اور گورکنات مندیر میں پرتیک وش لگنے وش پر سندھی میلے کی تیاریاں چل رہی ہیں زوروں پر سچ چکی ہیں دکانے رینجر جھولا رہے گا آکر شرک میلہ پربندگ شیو شنکر اپاد دھائی نے کہا پولیس کے علاوہ سب بھی بھاگ رہیں گے مستعد شرد دھالوں کو میلے میں ملے گی فری وائی فائی کی سویدہ بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے کوتوالی تھانے کی پولیس نے ہتیا کے پریاس کے آروپ میں ایک ابھی گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان محمد مشتاق خان عرف نجو پتر خان نحال الدین نواسی چھوٹی مسجد کے جس کے پاس سے گھٹنا میں پریوک چاکو کو برامت کیا گیا ہے کوتوالی تھانہ پربھاری نے بتایا کہ تھانہ کوتوالی پر وادی دوارہ اپنے لڑکے کو جان سے مارنے کی نیت سے چاکو سے مار کر گمبھی روپ سے گھائل کر دینے کے سمبند میں عبیوک محمد اپروک کے ویرود عبیوک پنجی کریت کرائے گیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے عبیوک تو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کوتوالی تھانہ پربھاری رڑدھیر کمار مشرا اپنی رچھک عجیت کمار چطور ویدی ریتیش کمار یادو کانسٹیبل گلشن کمار راجو شامل رہے مانو سمپدہ پورٹل کے مادھیم سے پنچائیت راج بھاگ کے سبھی کرم چاری ادھ کار کار ہوں گے جس کے سمبند میں ڈپی آر ہیمانشو شیکر تھاکر نے بتایا کہ پنچائیت راج بھاگ کار مانو سمپدہ پورٹل پر چل رہا ہے اس کے لئے ہم نے 40 لوگوں کی ٹیم لگائی ہے اس کے تحت جو بھی چھٹیاں ہوں گی جو بھی پینشن ہوں گے اس تھاپنا سے جلدی HRMS کے پورٹل کا کار کیا گیا جس سے کرمچاریوں کی چھٹیاں اور آگے جو بھی چھٹی ہوں گی وہ سب آن لائن ہوں گی انہوں نے بتایا کہ اس سے کئی فائدے ہوں گے اس سے جانکاری لینے میں آسانی ہوگی ایک لیول سے دوسرے لیول پر جانے میں آن لائن چلا جائے گا اس سے کسی کو چھٹی لینا ہو تو آن لائن چھٹی لے سکتے ہیں اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اور چھٹی سوی کریت ہونے کے آن لائن دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی کاغذ بھیج نہ ہوتا ہے اسے پہلے ایمیل دوارہ کیا جاتا ہے وہ آن لائن پورٹل پر ہی ساری سویدھائیں مل جائیں گی اس میں پینشن کے سرچ چھت کے بارے میں بھی پوری جانکاری لے سکتے ہیں کہ کب پینشن آئے گی اس ٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آنے میں کیوں دیری ہو رہی ہے کسی کو لیو لیو لینا ہو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لاب لینا ہو تو یہ اس پورٹل کے مادیم سے ساری جانکاری مل سکتی ہے اچار امیس پورٹل سے کار کرنے میں کافی آسانی سے کار ہو جائے گا اور پاردر شتہ بھی بنی رہے گی اس سمبند میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈی پی آر ہیمانشو شکھر تھاکور نے کہا ہی آج ہم لوگ اپنے بلا اس کے لئے ہم لوگوں نے 40 لوگوں کی ٹیم لگائی ہے اب جو بھی چھوٹیاں سینسن ہوگی یا پینسن دیا جائے گا جو بھی اسٹاپنا سے ریلیٹڈ جو بھی کائر ہوگا سب آن لائن ہوگا اس کے لئے اچارہ میں اس کے ویوب سائٹ سرکار کا دارہ رب رب کی گئی ہے اس کے تحت ہمارے جو بھی بورکپور کے پنچاتے اور بیباد کے جتنے بھی سرکاری کرب چاری ہیں لگت 3300 کرب چاری ہیں ان سبوں کی انٹری جو ہے اس پہ ہو رہی ہے اسٹاپنا پہ آن لائن ہو رہی ہے اس کے لئے آج جو سو سے کام چل رہا ہے آج سام تک ہمیں سب آبت کرنا ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے 40 لوگوں کی ٹیم لگائی ہے تاکہ سبھی لوگوں کا سربیس بک کی انٹی ہے وہ یہ چارہ میں اس پر پورٹل پہ ہو جائے اور کل سے آگے جو بھوش میں چھوٹیاں یا ماں کی سب چیزیں جو ہوں گی بعد میں سبھی آن لائن ہی ملے گی اس سے سب کچھ جو ہے سب کاروں کو کرنے میں آسانی ہوگی ایک لیو سے دوسری لیویل جانے میں جو ہے سب آن لائن چلا جائے گا ابھی کوئی بھی چیزیں ہم بھیجتے ہیں تو اس کو ہارڈ کوپی بھیجتے ہیں اس کے بعد تب ہارڈ کوپی بھیجنے میں ای میل کا سارا لیتے ہیں یا کوئی چھوٹی دینا ہوتا ہے لینا ہوتا ہے تو سب بھی ہارڈ کوپی پہ ہوتا ہے کاغج بھی ہوتا ہے پیپر لیس ورک ہو جائے گا جیسے چھوٹی شکریت بھی چیزیں چھوٹی آویزن کیا آن لائن چھوٹی آویزن کر سکتے ہیں چھوٹی شکریت بھی چھوٹی شکریت بھیجتے ہیں چھوٹی شکریت ہو گئی آگے جو ہے پینسن کا پیپر ہو کوئی بھی اپنا دیکھ سکتا ہے میرا کیا سٹیٹس ہے کہا پینسن میرا فسا ہوا ہے یا کیا آپ کا پینسن ملے گا یا کسی کوارنلیب لینا ہے یا کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو بینیفیٹس ہوتے ہیں وہ سارے بینیفیٹس جو ہے وہ سب کچھ جو ہے آن لائن کوئی بھی چیک کر سکتا ہے تو اس میں بہت زیادہ ٹرانسپریرینسی آئے گی اور کار کے کرنے میں جو ہے گتی آئے گی جی آر پی پولیس و آر پی ایف نے سنیوکت روپ سے ریلوے اسٹیشن پر نو ورش کی پور سندھیا پر یاتریوں کی سرچھا کے درشتیگت چیکنگ ابھیان چلایا جس کے سمبند میں جی آر پی تھانہ پرباری ویجے پرتاب سنگھ نے بتایا کہ نو ورش کی پور سندھیا پر یاتریوں کی سرچھا و ٹرینوں میں آنے جانے والے یاتریوں کی سرچھا کے درشتیگت سندھیگز ویقتیوں کی و ان کے سامانوں کی تلاشی لی گئی اسٹیشن پر آنے والے ناغریکوں کی سرچھا کا وشے دھیان دیا جا رہا ہے اور محلاؤں کو کسی طرح کی دکت نہ ہو جسے کی اسٹیشن پر کسی طرح کا اپراد نہ ہو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کا پورا پریاس ہے کہ سبھی یاتری سرچھت یاترہ کریں ان کو راستے میں کہیں بھی کسی طرح کی دکت نہ ہو جسے کی وہ سرچھت اپنے گنتوے تک پہنچ سکیں اس سمبند میں گورپون نیوز سے بات کرتے ہوئے جی آر پی تھانہ پرباری ویجے پرتاب سنگھ نے کہا گورپون نیوز سے بات کرتے ہو سمجھ رہا ہمیلوں انہوں نے سور سلیگا پر سڈگ رہے اپنے سمان کی سرچھا کیسے کرنی ہے اپنے سمانوں کو اپنے سے دور نہ رکھے اپنے نظروں سے دور نہ رکھے اور ریلوے کندول ان کو سوچنا دے سکتے ہیں جس کی دور ہوتا ہے تو آپ کے سمانوں پر سندگ تک یقتیوں کی ترشتی لگی رہتی ہے اپنے سمانوں کی سرچھا سوائم کریں گورپون کی پولیس و آرپی اپنے سایوک سر شونڈ شونڈ کون جانے والے گی گورپون کے پلے خار پڑ چکن کی جاری ہے منٹ پر پلاٹسائن کھانک سانت سے روانہ ہوگی جب بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ایک دیش کے پرہری کے روپ میں کسی بھی وقت کام آ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر سرچھا سے آپ اپنے آفور پڑایا جا سکتے ہیں پارت سرکار و یوپی سرچھا سکتے ہیں سماند اس کوئی سندوطہ نہیں کر رہی ہے بھیلاؤں کے سماند میں پہنڈ پر دار کے افرادوں کے سماند میں دھارا ہو اور آرے تو سلو لہا بھی آج ہم لوگ نو ورس کی پور سندھیا پر یاتریوں کی سرچھا وہ ٹرینوں پہ آنے جانے والے لوگوں کی سرچھا کی دشگر سے کیونکہ سترک رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سبھی یاتری سرچھت اور منگل میں یاترہ پوری کریں اور ہم لوگ اپنے کرتے ہوئے انہیں سرچھت اپنے یتھا سنبھاؤ استان تک پہنچا سکیں گورکنات بندیر میں پرتیک ورش لگنے والے وشو پرسید کھچڑی میلے کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں میلے میں اسثانی دکانیں سچ چکی ہیں انپردیشوں سے بھی دکاندار پہنچ چکے ہیں بزرگوں اور یواؤں کو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے کئی پرکار کے جھولے لگ رہے ہیں اس بار میلے میں رینجر جھولا آکرشڑ کا کینز بنا رہے گا اس ورد شرط دھالوں کو بہتر سویدھائیں دی جائیں گی میلے میں فری وائی فائی کی سویدھا رہے گی پانی بجلی اور موبائل ٹائلٹ کا انتظام بھی کیا گیا ہے میلے میں آنے والے لاکوں شرط دھالوں کی دیکھ ریک کے لیے پولیس کے علاوہ سبھی بھباگ مستعد رہیں گے گورکنات میلے میں آئے ہوئے جھولے والے سورج نے بتایا کہ قریب پانچ سالوں سے گورکنات مندیر کے میلے میں جھولا لگاتے ہیں گورکنات مندیر کا کھچڑی میلہ کافی ورشوں سے لگ رہا ہے جو بہت ہی سندر ہوتا ہے ایک ینوری سے میلے کا شبارم ہو جاتا ہے جس سے کافی سنکھیا میں لوگ آتے ہیں اس میلے میں ویبین پرکار کے جھولے لگاتے ہیں بریک ڈانس جھولا، ڈریکن جھولا، بڑا جھولا آدھی کئی پرکار کے جھولے لگتے ہیں جو آگامی مہینے چلتے ہیں جس میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ میلہ گھومنے آتے ہیں اور جھولے کا لطف اٹھاتے ہیں آج انہوں نے بتایا کہ اس بار میلے میں رینجر جھولا آکرشڑ کا کندر رہے گا اور 31 دسمبر کی رات میں میلے میں لگنے والی جھولے کی تیاریاں پوری ہو جائیں گی انہوں نے بتایا کہ کافی بھیڑ لگتی ہے لوگ جھولے کا آنند لیتے ہیں اور اس بار ہر سال سے بہتر اور کچھ الگ میلہ دیکھنے کو ملے گا اس سماندھ میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے گورکنات مندر میلے میں جھولا لگانے والے سورج ایوام میلہ پربندھک شیو شنکر اپاد دھیائے نے کہا موسیقی 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 کس طرح یہاں ملہ لگا؟ ملہ یہاں بہت اچھا ہی لگتا ہے کس طرح جھولا لگتا ہے؟ جھولا اور جھولے کئی پرکار کی لگتے ہیں بھائی کم کم؟ اس میں ہو گیا تبیان نام ناؤ جھولا، ڈینگن جھولا، سلیمبو جھولا، برک ڈانس، ہوای جھولا رینجا جھولا بھی لگتا ہے کیا کچھ نیا ہے اس بار ہے؟ ہاں کی بار کچھ نیا ہی جھولا یہ کار آ رہا ہے تابہ جھولا کیا ہے اس میں خاصیت ہے؟ اس میں ایک خاصیت ہے اوپر جا کے سوٹے سب آلگ ہوں گی کب لگتا ہے؟ یہ دیکھو آج ہی رات میں گرے گا مال دو تن دن میں پھٹ ہو جائے گا ہر لوگ کچھنے میلے میں کچھنے ایک مہینے کا میلہ رہتا ہے؟ ہاں ایک مہینے کا اس طرح کی سوڑا ملتی ہے؟ بہت اچھی ملتی ہے چا انتر ہے اس کا؟ اب کی بار دیکھو انتر بہت اچھا ہی سجایا جا رہا ہے سب بہت اچھی کچھ آلگ ہی ہوگا کچھ آلگ ہی ہوگا کام دھام بڑیاں ہوگا ڈاکو ریسن بھی اچھی اپکی بہت سجائی گئے پہلے سے پہلی جنوری سے میلہ چالی ہوگا اس طرح کی تیاری کی جاری اور کچھنے جن کا میلہ ہی ہوتا ہے؟ ایک چلے گا لگ بھن ڈیڑھ مہینے تک کچھڑی مہینے تک مہینے چلے کم سے کم ایک لگ بیادرین تو ہی جاتا ہے اور ایک جنوری کا ایک جنوری کا بھن ڈیڑھ مہینے 75 ڈھوڑنے کیلئے جو لوگ آ رہے ہیں اپنے مندر میں اپنا ڈرسن کرتے ہیں اس کے بعد ڈھانتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائن پر دو دیوسی دورے پر اپنے گرہ جنپد گورکپور پہنچے اتر پردیش کے مکش منتری یوگی آدیتنات گورکنات مندر میں کریں گے راتری وشو رام رویوار کو جنتہ دربار میں سنیں گے فریادیوں کی فریاد پشووں کو بھی خوب بھاتا ہے مکمنتری یوگی آدیتنات کا اس نحل ساند ٹویٹر پر چھائی سی ایم یوگی کی گودھ نے سکون سے بیٹھی بلی کی تصویر گورکپور نیوز کے سبھی درشکوں کو ڈی آئی جی جے روین گوڑ ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور پروتر ریلوے کے سی پیارو پنکچ کمار سنگھ ایس پی جی آر پی ڈاکٹر آودھے سنگھ ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوی اپر آیوک پرشاہسن آجیکان سینی اپر دلازکاری پرشاہسن پرشوت تمداز گوپتہ ایڈی ایم فائنینس راجش کمار سنگھ ایڈی ایم سیٹی وینید کمار سنگھ ایس پی ٹرافک ڈاکٹر ایم پی سنگھ ایس پی ساؤتھ آرور کمار سنگھ ایس پی نارس منوش کمار اوستی تحصیل دار صدر وکاس کمار سنگھ ڈی پی آرو ہیمانشو شیخہ ٹھاکور اور دلہ آفتہ وششک گوپتہ نے نو ورن دو ہزار تیس کی دی دھیر ساری شب کامنائیں سبھی کے منگل جیون کی کی کامنہ ٹرینوں میں یاتریوں کے ہاتھ سے موبائل و سامان چوری و لوٹ کر چلتی ٹرین سے کچھ جانے والے تین شاتیر چوروں لوٹے رو برجیش شاہنی اور ویدیشی وکیل اور کندن کمار کو جی آر پی تھانے کی پولیس نے کیا گرفتار چوری کے پانچ موبائل گیارہ ہزار نگت کیا برامت ایس پی جی آر پی ڈاکٹر اوڈیش سنگھ نے کیا خلاصہ گورکپور فیداباد خند اتنا تک نیرواچن چناؤں کے لیے پانچ جنوری سے بارہ جنوری تک کمیشنری کے آیوک نیائلے میں کیا جائے گا نامانکن تیرہ جنوری سے سولہ جنوری تک ہوگی پرچوں کی واپسی تیس جنوری کو ہوگا مددان دو فروری کو ہوگا مدگڑنا اپار آیوک پرشاسن اجیکان سینی نے دی جانکاری پروفتر ریلوے ہی نہیں سمپور بھارتی ریل کے لیے چناؤتی پور اوام اپلپدھیوں سے بھرا رہا ورش دو ہزار بائس پروفتر ریلوے کے سی پیارو پنکچ کمار سنگھ نے کہا پروفتر ریلوے کے لگ بھگ نبے پرتشت روٹ کا ہو چکا ہے نبے پروفتر ریلوے دوارا چل ہی سبھی پریوجناو کو سمیں سے پورا کرنے کے لیے ہم ہیں کرسن کلپد اپنے لڑکے کو جان سے مارنے کی نیت سے چاکو سے حملہ کرنے والے ابیوک محمد مشتاک خان اور فنجو کو کوتوالی تھانے کی پوریس نے کیا گریفتار گھٹنا میں پریوک چاکو کیا برامت بھیجا جیل مانو سمپتہ پورٹل کے مادھیم سے آن لائن ہوں گے پنچائتی راجبھاگ کے سبھی کرمچاری ادھکاریوں کے کار ہوگی آسانی بنی رہے گی پاردرشتہ ڈی پیارو ہیمانشو شیخہ تھاکو نے دی جانکاری نو ورش کی پور سندھیا پر جی آر پی پولیس و آر پی ایف نے سنیوک تروف سے یادتیوں کی سرچھا کے درشتگت ریلوے اسٹیشن پر چلایا چیکنگ ابھیان سندگ دیویاکتیوں کی کی چیکنگ سامانوں کی لی تالاشی دلائیہ سرچھا کا احساس اور گورکنات مندر میں پرتیکوش لگنے والے وش پرسید کھچڑی میلے کی تیاریاں چل رہی ہیں زوروں پر سچ چکی ہیں دکانے رینجر جھولا رہے گا آکرشڑ کا کنز میلا پربندہ کشیو شنکر اپادیا نے کہا پولیس کے علاوہ سبھی بھی بھاگ رہیں گے اب مجھے اجازت دیجئے نمشکار